بسم اللہ الرحمن الرحیم میں قالید مجید اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ملاقات آج کی ملاقاتیں بڑی عجیب ہیں کرونا کے آنے کے بعد سے لوگ گھروں میں محدود ہیں اور شاید اسی لیے محفوظ ہیں اس کے ساتھ ایک اور ظلم یہ ہوا کہ اس بیماری کا علاج بھی یہ ہے کہ محدود رہیں محفوظ رہیں تنہائی جدائی اور پھر دوری لیکن ہم نے سوچا کہ دوری کو ختم کرنے کے لیے ایسے دوستوں کے پاس جن میں پانچ شے فٹ کا پاتلہ رکھ کے ہم گفتگو کر سکتے ہیں تو ان کے پاس جایا جائے ان سے ملا جائے کہ ملنے میں ہی خیر ہے برکت ہے اور اگر کوئی لکھنے پڑھنے والے دوست مل جائیں جو شاعر ہوں جو عدیب ہوں اور پھر کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس بیٹھ کے آپ کو فیض ملتا ہے نام جن کا تائر ہنفی ہو جن کی پہلی کتاب شہر نارسا کٹ دو جن کی پہلی کتاب شہر نارسا دوزار چودہ میں آئی ہو پھر دوسری کتاب گنگی ہجرت دوزار انیس میں آئی ہو ان کے ساتھ ملنے کا ایک اپنا ہی مزہ ہے ہماری ملاقاتیں نیشنل اسیمبلی میں بہت ہوتی تھی اور پھر محدود ہو گئے میں تائر ہنفی صاحب کے گھر پہ ہوں اور ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے وقت دیا اور ہم یہاں پہ باتچیت کر رہے ہیں تائر ہنفی صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ اس خوفزدہ محول میں دوری کے محول میں آپ نے یہ اجازت دی کہ ہم گھر پہ بیٹھیں بیٹھ کے باتچیت کریں آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ خالد صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ اس اہد کرونائی میں میرے ہاں تشریف لائے اور ظاہر سی بات ہے کہ ملاقاتوں کا سلسلہ تو پہلے بھی تھا لیکن ہم سب بنیادی طور پہ اس حصول پر کاربند ہیں کہ ہمیں سماجی فاصلہ برقرار رکھتے ہوئے اپنی جانوں کی حفاظت اور احتیاط کرنی ہے بلکل یہ ضروری ہے مذہب اس کے لیے میں نے پہلے کرنا کہ اس بیماری کا علاج بھی یہی ہے جیہاں جس میں احتیاط کر سکیں وہ ہمیں کرنی چاہیے ایک بیوروکریٹ دفتر میں سرکاری دفتروں میں بیٹھنا وہ سارے چیزیں کرنا پھر اس میں عدب یہ تضاد ہے یہ واقعی کچھ بچپن سے یہ ہوتا ہے میں اسے تضاد اس لیے نہیں کہتا کہ جتنا عرصہ میں نے قومی اسیمبلی میں بتیس سال سے زیادہ نوکری کی اس بتیس سال میں لکھا میں نے بہت لیکن اس کو پیش کرنے کا یا جو عدبی محفلیں اور مجالس تھی اس میں جانے کا اس لیے مجھے موقع نہیں ملا کہ میری سرکاری ذمہ داریوں کی نویت ایسی تھی اور ٹائمنگ بہت زیادہ آپ کمہ پہ لگتا تھا ٹائم بھی میں بہت زیادہ صرف ہوتا تھا جی آنظر ایسی بات ہے کہ جب صبح کیونکہ وہاں دفتر کے اوقات تو وہی تھے یعنی صبح سے جا کے شام تک لیکن کیونکہ قومی اسیمبلی کے اجلاس صبح بھی ہوتے تھے شام کو بھی ہوتے تھے اور پھر میں اتفاق سے جس شعب سے میرا تعلق تھا اس میں کیونکہ بینل پارلیمانی تعلقات اور پروٹیکال اور بینل اقوامی تعلقات کا شعبہ تھا تو اس میں جب آف سیشن ٹائم ہوتا تھا تو ڈیلیگیشنز کے جانے کا وقت ہوتا تھا ملک سے باہر ڈیلیگیشنز کے جانے کی ذمہ داری وہ جس شعب کے ذمہ تھی میں بھی اس کا حصہ تھا اسی طرح جب اجلاس ہو رہے ہوتے تھے تو اجلاسوں کے علاوہ انکمنگ ڈیلیگیشنز کو منز کرنا اور پھر دوسری جو بریادی بات ہے جو آپ نے پوچھا کہ یہ شاعری جو ہے کالیج کے زمانے میں انٹر کالیجی ڈیبیٹس اور مشاعروں میں حصہ تو لیا لیکن نوکری میں آنے کے بعد پہلا اصول یہ رکھا کہ نوکری پہلے ہے اور یہ تمام چیزیں بعد میں اور یہی وجہ ہے کہ جب مجھے میری نوکری کے اختتامی برسوں میں جب تھوڑا سا نوکری کی طرف سے ریلیکس قسم کی نوکری ہوئی جاہر سی بات ہے جتنا آپ سینئر پوزیشن پہ جاتے ہیں تو کام کے پریشرز ہوتے ہیں لیکن نویت تھوڑی سی تبدیل ہو جاتی ہے تو اس وقت مجھے موقع ملا اور پھر شاید ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اللہ جنت بخشی ہے ہماری بیگم صاحبہ کو ان کی ریلت کے بعد جو تھوڑی سی ایک مختلف کیفیت میں میں آیا اس کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ مجھے کتاب چھاپ دینی چاہیے صحیح اور یہی وجہ ہے کہ شہر نارسہ دوہزار چودہ میں منظر عام پر آئی شائری کا سفر شروع کب ہوا شائری کا سفر مطلب سمجھنے کی حد تک تو مجھے بچپن میں چیزوں کی سمجھ میں آنے لگی اور اس میں بھی جو لے اور آہنگ کا تصور تھا وہ ایک ہمارے سکول میں ایک واقعہ ہوا کہ ہم میں جس پرائیمری سکول میں پڑھتا تھا وہاں پہ ہفتے میں ایک روز اور بعد ازام پھر کچھ عرصے کے بعد وہ سلسلہ تقریباً روز ہی جاری ہوا کہ ایک بڑے سے ٹب میں خوشک دودھ میں پانی ملا کے بچوں کو دیا کرتے تھے وہ امریکن پروگرام پی ایل فور اٹی جو کندم بالا ایک پروگرام اچھا اور اس کے تحت میں کوئی آپ سے بات کر رہا ہوں انیس سو تریس سٹھ نو سٹھ کے زمانے کی بات کر رہا ہوں تو اس میں وہ ہمیں لائن میں کھڑا کر دیتے تھے اور ایک ایک گلاس ہوتا تھا جس میں وہ استاد ہمیں دودھ دال کے دیتا تھا اور آپ سب کو کہا جاتا تھا باری باری پی لے تو مجھ سے پہلے جو ایک بچہ تھا اس کے ہاتھ سے وہ گلاس گر گیا اچھا تو ظاہر سے بات ہے کہ زمین پہ گرا تھوڑا بات اس میں مٹی لگ گئی تو میں نے انکار کر دیا اچھا کہ میں اس گلاس میں نہیں پیوں گا تو میرے استاد نے مجھے ایک فکرہ کہا کہ اگر اتنا ہی نخرا ہے تو کل تم اپنا گلاس خود لیا اچھا میں نے گھر آکے اپنے والدہ مطرمان اللہ جنت بخشے ہو رہے ہیں ان سے بات کی تو انہوں نے مجھے ایک کھلا برطن جسے ہم گڑوی کہتے ہیں وہ انہوں نے کہا کہ یہ ہے کبھی کبھی اس میں ہم دودھ لینے کے لئے بارتزار سے جاتے تھے تو اس کو لے جانا ہوں میں صبح اب آپ اندازہ کریں نو سال کا ایک بچہ ہے ایک ہاتھ میں اس کے تختی ہے اور اس ہی ہاتھ میں اس نے گڑوی بھی پکڑی ہوئی ہے ایک بھاری سا بستہ اس کے گلے میں لٹکا ہوا ہوا ہے اور وہ اسکول پہنچتا ہے لائن میں کھڑا ہوا ہے تو مجھے میں اسے سزا تو نہیں کہتا لیکن مجھے میرا اپنا ہنچ ہے کہ ماسٹر نے یہ سوچ کے میرے استاد نے کہ اس کو سب سے آخر میں آج کھڑا کرو تو انہوں نے مجھے سب سے آخر میں کھڑا کر دیا تو ظاہر سے بات ہے کہ مجھ سے پہلے جو تیس بتیس بچے تھے ان کی باری آتی گئی تو میں اس دوران میں میرے ہاتھ اور میری انگلیاں جو ہیں وہ غیر محسوس انداز میں گڑوی پہ چلنے لگیں تو وہ جو ایک اہنگ پیدا ہوا میرا اپنا اندازہ ہے کہ وہ میری زندگی کا شائری کے لیے پہلا کرش تھا وہ جو اہنگ ہے اور پھر شاید وہی جو اہنگ ہے وہ لمحہ بلہمہ ماہ و سال کے ساتھ ہوتے ہوتے اس مرحلے پہ آپ پہنچا کے آپ کے سامنے میرا پہلا شیر یا اپتدائی دنوں کے کوئی شیر ابتدائی دنوں کا ایک شیر میں آپ سے ارس کرتا ہوں کہ جو انیس سو بہتر میں روزنامہ تعمیر میں میری پہلی غدل چپی تو میں اس زمانے میں ازغرمال کالیج میں پڑھتا تھا تو وہ کالیج کے سامنے تعمیر کا دفتر تھا تو اس کا وہ شیر ہے کہ بستی یہ میرے دل کی بسائی نہیں تم نے جو آگ لگی تھی وہ بجھائی نہیں تم نے یہ اس کا پہلا شیر تھا جو شایع ہوا لیکن اس زمانے میں چونکہ ہم کالیج میں تر ہی مقابلے ہوتے تھے اور پھر مجھے یہ بھی اتفاق گوا کہ ہلکا عرباب زوف میں میرا جانا ہو گیا اچھا اب آپ اندازہ کریں کہ فرسٹیئر کے ایک ٹالب علم کو وہاں پہ اتنے بدرگوں کی موجودکی میں اس وقت کون کون لوگ وہاں پہ جن کو نام یاد ہوں مثلا وہاں پہ اس زمانے میں رشید امجد صاحب ٹھیک ہے اللہ ان کو زندگی دے مدر الاسلام صاحب شبنم مناروی مناروی اور اسی طرح بہت سارے لوگ تھے جو کہ پروفیسر فتح مند ملک صاحب کیونکہ مجھے اتفاق سے پروفیسر صاحب کا میں شاگرد بھی تھا وہ ہمیں اردو پڑھاتے تھے اچھا تو انہوں نے ہمیں تھوڑا سی حوصلہ ضائع کی تو پھر جب میں نے ہلکے میں جانا شروع کیا تو اسی دوران میں سانیہ مشرقی پاکستان ہو گیا اچھا اسے پہلے جب وہ جنگ ہوئی تو ہم نے ایک سٹوڈنٹ ہم نے وہاں پہ نیشنل سینٹر میں ایک چھوٹا سا بنا دیا جگہ بنا دیا جہاں پہ ہم ڈونیشنزیں کٹھے کرتے تھے کتابیں کٹھے کرتے تھے تو وہ جو ورک تھا اس میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ رابطہ بھی ہوا تو وہاں سے بیسیکلی آپ یہ سمجھ لیں کہ تربیت کا آغاز بنیادی طور پر وہاں سے ہوا لوگ کتاب پڑھتے ہیں یا لوگ آج کا جو کاری ہے وہ کتاب سے دور ہوا ہے میرے خیال کے مطابق اس اہد کرونائی میں سب سے زیادہ کتاب پڑھی جا رہی ہے میں ان تین چار پانچ چھے مہینوں کی بات نہیں کر رہا ہم فروری کے بعد کی بات نہیں کر رہے ایک اپنے اس اہد کی کو دس سال کی پندرہ سال کی یا جس وقت سے یہ الیکٹرونکس دور شروع ہو گیا کمپیوٹر کا فیس بک کا تو اس میں کتاب جو ہے اسی طرح پڑھی جا رہی ہے میرا اندازہ ہے کہ کتاب پڑھی جا رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں میں جو ہماری نوجوان نسل ہے یعنی وہ نسل جسے آپ سمجھ لیں جو انیس سو اسی کے بعد کی ہے اسی کے بعد کی جو نسل ہے اس سے قطر نظر ہے پچاسی کے بعد اسی کے بعد علی جو ہے باقی تمام لوگ ابھی بھی رات کو سونے سے پہلے صحیح بات اردو کا لفظ اگر آپ اجازت دیں اور آپ کے سامین اور ناظرین ہیں وہ اس لفظ کا برا نہ مانیں کہ چسکے کے طور پر وہ ابھی بھی کتاب پڑھتے ہیں اور کئی ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو جن کو نین نہیں آتی جب تک وہ کتاب نہ پڑھنے چاہے وہ انگریزی کی ہو بلکہ میں آپ کو اگر اجازت ہوتے ایک چھوٹی سی بات عرض کروں میرے ایک کلیک تھے ریٹائر ہو گئے تو ایک روز میں نے انہیں فون کیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ تمہیں یاد ہے وہ ہم جب پڑھتے تھے ام اے سیاسیات میں وہ جو ہماری فلان کتاب تھی نا میں وہ پڑھ رہا ہوں میں نے کہا خیالیت ہے انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ میرے پاس اب گھر میں اس وقت کوئی ایسی کتاب موجود نہیں تھی جس سے میں پڑھ لوں کیونکہ میری عادت ہے روز میں نے ایک گھنٹہ کتاب پڑھ لی ہے تو پھر میں نے انہیں یہ کہا کہ میں آپ کو کچھ کتابیں بجوا دیتا ہوں کیونکہ آپ جیسے جو دوست ہیں اور جو نئے لکھنے والے ہیں بہت سے دوست اب آپ کتابیں بیچتے ہیں تو پڑھنے کے بعد ہاں مطلب آگے صدقہ جاریہ کے طور پر یا دوسرے جو ہو سکتا ہے کتاب لور ہو اس کو ایک پاس کتاب پہنچنی چاہیے طرح طرح کوئی شیر سنائے نا جی تو اس کے بعد پھر ہم بریک کی طرف جائیں گے اب آپ چونکہ اخبار والے ہیں اور اخبار والا وہ ظالم بھی بہت ہوتا ہے اور چونکہ میں نے خود اخبار میں نوکری کی تو اخبار کی نوکری کے دوران میں مجھے ایک تاثر یہ ملا کہ بعض اوقات ہم جو چیز لکھ دیتے ہیں نا اس سے ہم نے تو ناظرانی میں یا معصومیت میں خبر بناتے ہوئے یا واقعات کو رپورٹ کرتے ہوئے انگل کر دیا لیکن اس کا امپیکٹ کتنا ہوتا ہے وہ میرے ذہن میں ایک کیفیت تھی اس پہ میں نے ایک شیر کہا کہ یوں سزا دیتے ہیں تحریر کے ہتھیاروں سے یوں سزا دیتے ہیں تحریر کے ہتھیاروں سے جسم اخبار کے کاغذ کا بنا ہو جیسے اور بدقسمتی یا خوش قسمتی آپ اسے کہہ لیں کہ سرکاری نوکری کے دوران میری ایک ایسا مرلہ آیا جہاں پہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ شاید یہ اس دن کے لئے میں نے یہ شیر لکھا گیا ہے کیونکہ دار سے بات ہے جب آپ سرکار کی نوکری میں ہوتے ہیں آپ معتل بھی ہوتے ہیں کام بھی کرتے ہیں تو اس کے ایک پروسس میں میں نے بلکہ کسی ایک ایسے موقع پہ اپنے جواب نے یہ شیر بھی لکھ دیا پھر مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ آپ مجھے مذہبہ سدا دینا چاہتے ہیں اس انداز سے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں میں نے کیا کر دیا در صرف ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر گفتگو شروع رکھتے ہیں حضرت ان چھوٹی سی بریک بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی 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 کا حاصل کرنے کا موقع ملا تو یہ بیٹس گورنمنٹ کا ایک بہت بڑا اعزاز ہے ایک سرٹیفیکیٹ آپ سمجھ لیں بیٹس گورنمنٹ کا ایک پروگرام تھا چیوننگ پروگرام جو پوری دنیا سے وہ مختلف ڈسیپلنز میں لوگوں کو بلاتے ہیں اور مختلف یونیورسٹیز میں وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں برطانوی حکومت کے خرچے پہ تو اس کا ایک پروگرام تھا جو جس کے تحت میں نے یونیورسٹی برمنگم میں تعلیم حاصل کی سیکیورٹی رول اف لا اور ڈیمارکریسی کے سبجیکٹ اور یہ جو مصطرف والا ہے یہ بھی وہی یہ چیوننگ فیلوشپ کا وہ سرٹیفیکیٹ ہے جو بیٹس گورنمنٹ کی طرف سے پاکستان میں برطانوی ہائی کمیشنر نے ایک تقریب میں مجھے دیا تھا یہ اچھا ہوگا نا گھر میں آ کے یہ ان چیزوں کا ہمیں پتا چل گیا اگر آپ کو کبھی ہم سٹوڈیو میں بلاتے تو یہ چیزیں آپ ساتھ تو انہوں لے کے آتے ہیں اور دیکھنے والے اس سے محروم رہتے ہیں ہمیں خوشی ہونے چاہیے نا کہ ہمارے جو ساتھ کے جن کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں جن سے ہم سیکھتے ہیں اور سیکھنے سے یہ بات آئے یہ ذہن میں آگئی کہ تاہری سب باقیدہ شائری کی صلاح کسی استاد سے لی یا جب میں کالی میں پڑتا تھا تو ایک اللہ جنت بخشے ڈاکٹر سرور کامران صاحب جو بہت بڑے ریاضی کے بہت بڑے استاد تھے ان سے مجھے اقتصاب کا موقع ملا مائز جلباکری صاحب نے بھی بڑی حوصلہ اوزائی کی اور ڈاکٹر رشید نصار صاحب تو ان سب لوگوں نے مجھے سکھانے میں بہت ان کا کردار ہے اور پھر اسی کے ساتھ اس وقت کیونکہ حلقہ ارباب زوق کے علاوہ صدر میں ایک شالی مار ریسٹورنٹ ہوتا تھا جہاں روزانہ شام کو یہ تمام حضرات اکٹھے ہوتے تھے عظیب شائر تو وہاں پہ ظاہر سے بات ہے کہ وہاں پہ ایک اصول تھا کہ ہر آدمی نے اپنے حصے کی چائے کے پیسے خود دینے ہوتے تھے اور اس میں اس چیز کی کوئی تفریق نہیں تھی کہ آپ بیکار ہیں کام کرتے ہیں یا آپ بہت بڑے کسی عوجے پر ہیں تو اس دوران میں ریڈیو پاکستان نے جہاں سے میں نے بنیادی طور پر انیس سو میں نے بھی ریڈیو کی طرف آنا تھا ابھی آتے ہیں صرف تو وہاں پہ سے پھر میں جب ریڈیو کے پرگرام کرتا تھا تو جو میرے دو استاد آپ سمجھ لیں اور جنہوں نے میری بڑی رہنمائی کی پروفیشنلی پخریار انہوں نے اس حد تک مجھے سکھا دیا تھا کہ میں ایک سٹیج پہ انڈیپینڈنٹلی ان کے بغیر اکیرہ پروگرام کرتا تھا اور پینل پہ بیٹھ کرتا تھا سٹوڈیو میں نہیں یعنی یہاں پہ پینل پہ بیٹھ کے پروگرام اور میرے اس میں ان کو جہاں ان کا یہ عظم تھا کہ یہ سیکھے وہاں میرا شاک بھی تھا ٹھیک ہے تو وہ اس دوران میں چونکہ لگن تھی اور یہ میں بات بڑے وسوق سے کہتا ہوں اور بلا جھجا کہتا ہوں کہ جب آپ جدوجہد کے پروسس میں ہوتے ہیں تو آپ کی شائری آپ کے سوچنے کا انداز بہت مختلف ہوتا ہے اور اس دوران میں جو آپ لکھتے اور پڑھتے ہیں وہ آپ اس مل میں سے گزر رہے ہوتے ہوتے ہیں جس مل سے گزرے بغیر کوئی آدمی کسی منزل پہ نہیں پہنچ سکتا شہر ناراسات سے گزرتے ہیں اس میں سے شیر سنائیں پھر اس کے بعد گنگی ہجرت سے بھی شیر سنتے ہیں آپ سے ریڈیو کا ذکر جو ہے وہ ساتھ کریں گے کیونکہ ریڈیو تربیت بہت زیادہ کی ریڈیو نے یہ میں اس سے ایک چھوٹی سی آپ سے ایک ارث کروں کہ مثال کی طور پہ ابھی میں اور آپ بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں اور آپ کی مہربانی ہے آپ میرے گھر تشیف لائے لیکن اس دوران میں اگر مجھے ریڈیو پاکستان سے کسی کا فون آ جائے اور وہ مجھے یہ کہے کہ ہم نے آپ کو لائیو کٹ کرنا ہے آپ ہمیں کرونا پہ کوئی چیز سنا دیں کوئی وبا پہ سنا دیں کچھ سنا دیں تو میں آپ سے معذرت کروں گا ان سے میں معذرت نہیں کر سکتا کیونکہ وہ میرا بنیادی سکول ہے وہ میری بنیاد ہے اور اگر ریڈیو نے مجھے یہ موقع نہ دیا ہوتا تو شاید آج میں اس قابل نہ ہوتا کہ آپ جیسا جو لکھاری ہے اور آپ جیسا جو اینکر ہے وہ میرے پاس آکر میں شبورت ہم ریڈیو کا احسان مند ہیں جی ہمیں بھی دیکھیں نا چھے اتر میں پہلا پروگرم ریڈیو کا لکھ کے پچاس روپے کا چیک لے کے آج بھی فخر سے بتاتا ہوں آپ تو بڑے خوش قسمت ہے آپ کو ملے پچاس روپے پچاس روپے لیکن میں نے انیس سو تریسٹھ میں پانچ روپے کا ایک سکھا جسے میں ریڈیو کی پہلی لیجیٹیمیٹ کمائی کہتا ہوں وہ سلمان المعظم صاحب نے مجھے دیا جب میں استاد مکرم مستر اکبر آبادی صاحب بھائی جان بچوں کا پروگرام کرتے تھے میں نے اس پروگرام میں شرکت کی تو باہر نکلا تو وہ انہوں نے مجھے پانچ روپے کا سکھا دیا لیکن چونکہ اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ سکھا جو ہے میں نے کوشش کر کے اس سکھے کے دونوں رخوں سے فائدہ اٹھایا اچھا مزا یعنی ایک تو یہ کہ کمائی کا تو ذریعہ تھا ہے لیکن ایک شوق اور لگن بھی وہاں سے پیدا ہوئی تو شہر ناراسا میں میری ایک غزل ہے میں وہ چونکہ شروع میں میں نے آپ سرکس کیا کہ میں اس دمانے میں جدیدیت جدید لیتک کی شائلی کرنے کی کوشش کی تو دو شیر میں آپ کو سناؤں گا کہ موسموں کے شہر میں موسموں کے شہر میں موسموں کے شہر میں پانی کے گھر اگنے لگے چپ ہوا کی کوک سے تنہا سفر اگنے لگے اور ہاتھ کی ریخاؤں میں ساکت ہوئے مانی و حرف انگلیوں کی پور پہ خونکے شجر اگنے لگے اور میری مٹی نے مجھے پہچان بخشی تھی مگر آنکھ کی پتلی میں اجڑے خواب گھر اگنے لگے ریڈیو کے علاوہ سٹیج وغیرہ پہ کوئی لکھنے لکھانے کا بھی شوق رہا سٹیج سے تو میرا بڑا بنیادی تعلق ہے کیونکہ کالیج کے زمانے میں اور سکول کے زمانے میں بھی جو بین القولیاتی مباعث سے ہوتے تھے مجھے ابھی تک یاد ہے کہ کل کی بلکہ آپ کو ایک بات دتا ہوں ایک میرے کالیج کے زمانے کے دوست ہیں پروفیسر ریٹائر ہوئے انہوں نے کل مجھے اسی سٹیج کی بات ایک یاد کرائی وہ مجھے کہتے ہیں کہ مجھے وہ بھی دن یاد ہے جب مریڈ حسن کا جو بڑا پول تھا اس کے نیچے جو خالی جگہ ہے جہاں اشتہار لکھتے ہیں وہاں پہ شولہ بیان مقرر تائر حنفی لکھا ہوتا تھا لکھا ہوتا تھا کیونکہ اس زمانے میں کالیج میں ہم الیکشن وغیرہ تو اگر ایک سی بات ہے کہ اس زمانے میں یہ بڑا ایک سمجھے آتا تھا کہ جو آدمی تقریر کر سکتا ہے وہ واقعی کام بھی کر سکتا ہے تو وہ سٹیج سے وہ تعلق میرا بہرحال بہت مضبوط رہا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب چیزیں تھی جنہوں نے میرے کیریئر میں بعد میں مجھے بہت سہارا دیا کیونکہ بعد میں میں نے دوران ملازمت مجھے موقع ملا میں ایزے فسیلیٹیٹر دنیا کے مختلف پارلیمرٹس میں جا کے مجھے سٹاف ٹریننگ میں اور اس طرح کی چیزوں میں میں نے حصہ لیا ایک استاد کے طور پہ بھی ایک فسیلیٹیٹر کے طور پہ بھی تو یہ چیزیں جو کانفیڈنس بیلڈنگ تھی یہ اگر بنیاد میں شامل نہ ہو تو پھر آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کیریئر میں آگے جانا کوئی شیر سنا رہے تھے آپ میں آپ کو ایک اور شیر دو سناتا ہوں کہ ہر راستے کی دھول پروں میں سمیٹ کر انجان منزلوں کا پرندہ سفر میں تھا بازار میں تھی ہستے چرابوں کی روشنی بچتے ہوئے دیئے کا دھواں میرے گھر میں تھا آپ نے ایک بہت طویل سی غزل لکھی ہے کرونا کے حوالے سے یہ جو فیس بک جو ہے نا یہ مخبر بھی ہے جا کوئی نہ کئی سے کوئی چیز پتا چل جاتی ہے کرونا جب یہ شروع ہوا تو بہت سے لوگوں نے اس کو خوف کی علامت سمجھا لیکن میرے ذہن میں اچانک جو بات آئی وہ یہ کہ ہم میں سے کسی نہ کسی کو تو اپنے عہد کو لکھنا ہے صحیح بات کل کو جب ہم نہیں ہوں گے پچاس سو سال کے بعد کوئی لکھنے والا یہ کہے گا کہ جب پاکستان میں فلانسان میں جب دوری دنیا میں پوری دنیا میں جب کرونا کا وہ تھا ویبا پھیلی تھی تو اس کو شائروں نے جو کہ اس طبقے کا ایک حساس حصہ ہے انہوں نے اس کو کس طرح سے محسوس کیا ایسا یہ تو وہ میں نے ایک غزل لکھی اور یہ اتفاق کی بات ہے کہ بہت عرصے کے بعد یعنی آپ سمجھ لیں کوئی بیس سے بائیس برس کے بعد میں نے کوئی ایسی مسلسل غزل لکھی اس میں چودہ شہر ہوں ورنہ مومن یہ ہوتا ہے کہ پانچ ساتھ زیادہ زیادہ نو شہر آپ لکھتے ہیں تو یہ جو غزل ہے کرونا کی جس کا ہے بابا کے موسم میں اس میں تیرہ چودہ شہر ہیں تو میں آپ کے ناظرین کے لیے کچھ اس میں سے ایک دو شہر میں آپ کو عرض کرتا ہوں اور یہ پہلا شہر جو میں آپ کو سنا رہا ہوں وہ بنیادی طور پر جو آپ کا یہاں آنا ہے اس سے بہت زیادہ متلکہ ہے کہ ہمارے ملنے پہ قدغن لگی تھی برنا میں ہمارے ملنے پہ قدغن لگی تھی برنا میں محبتوں کو بھی پاتا وبا کے موسم میں واہ واہ اور میں خالی ہاتھ تیری بارگاہ میں آ پہنچا میں خالی ہاتھ تیری بارگاہ میں آ پہنچا کرم ہو مجھ پہ خدایا وبا کے موسم میں اور میری نوا میں تو مت دھوند مفلسی کا اکس واہ میری نوا میں تو مت دھوند مفلسی کا اکس حساب سب کا ہے اپنا وبا کے موسم واہ 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 اچھا اپنے گنگی حجرت کے حوالے سے ایک تو یہ انمان بڑا عجیب سا ہے اس کی کوئی خاص وجہ ہے دیکھیں بڑی خاموشی ہے گنگی حجرت جو ہے نا وہ اپنے اندر ایک بڑا عجیب سا معنی رکھتی ہے میں آپ سے ارس کروں دیکھیں ہم میں سے ہر آدمی جو ہے جو آیا ہے اس کو جانا ہے اور میرے ذہن میں جب گنگی حجرت کا تصور تھا اس کے دو پرتو ہیں ایک تو چونکہ میں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ ملک سے باہر گزارا اچھا وہاں پہ رہتے ہوئے جو دکھ اور تکلیف ایک بیرون ملک پاکستانی جو معاش کی تلاش میں گیا جو تعلیم کے لئے گیا ان کے جو دکھ تھے وہ میں نے کوشش کی ریفلیکٹ کرنے کی اپنی شائدی میں اچھا اور شہر نارسہ کی طرح گنگی حجرت کی بھی بیشتر شیری تخلیقات وہ ملک سے باہر لکھی گئی اچھا اچھا ایک تو وہ تصور تھا میرے ذہن میں اور دوسر تصور یہ تھا کہ جب آپ جہاں اس فانی زندگی کو گزار رہے ہیں جب آپ کی وہ زندگی اختتام کی طرف جاتی ہے تو آپ حجرت کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ بولنی پاتے ہیں بولنی پاتے ہیں تو اسی کی جو کیفیت ہے اس کو میں نے گنگی حجرت میں ایک فکرے میں بیان بھی کیا وہ میں فکرہ آپ کے ساتھ ارز کروں گا کہ زندگی اور موت تو خدا کے ہاتھ میں ہیں اور ہر ایک نے اسی کی طرف لوٹنا ہے اسی لمحے کو یاد کرتے ہوئے لوہ مدار کے لیے اس شیر کی آمد ہوئی ہے یار کا حکم تھا دلدار پر لازم ٹھہرا یار کا حکم تھا دلدار پر لازم ٹھہرا لا مکان چھوڑ کے مٹی کے مکان تک پہنچے اور ایک صاحب فراش خاک نشین کا اگلا پڑاؤ مٹی کا مکان ہی تو ہے اللہ نصیب کرے یہ بھی تو ہے نا آخر گنگی حجرت میرا خیال ہے جتنی خوبصورت بات تو جتنا خوبصورت چیر سنایا گنگی حجرت کے دو چیر آپ سے سننے ہیں ہمارا وقت پروگرام کا بالکل قریب ترین ہے تو شیر آپ انعائد فرمائیں جو گنگی حجرت بنیادی طور پر جہاں سے میں نے ڈیرائیب کیا وہ شیر کتاب کے بیک پہ بیک پہ بھی ہے کہ گنگی حجرت پاؤں سے میرے لپٹی رہتی ہے گنگی حجرت پاؤں سے میرے لپٹی رہتی ہے سات سمندر پارس سے بھولے میری چپکا شور واہ 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 میری چپکا شور واہ واہ تائرہ انفی صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ سے ملنے کا آپ کی باتیں سننے کا اور یہ نصر سننے کا اور بھی مزہ آگا دیکھنے والے بھی انشاءاللہ خوش ہوں گے ان کو بھی پروگرام پسند آیا ہوگا آپ سے اجازت لینے سے پہلے کوئی ایسی بات کوئی ایسی لائن جو دیکھنے والوں کے لیے ہمارے لیے مشتل راہ کے طور پر جو ہم ساتھ لے کے جائیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کسر ریحانہ میں آپ کی آمد کا بہت شکریہ اور میں نے اپنی بیگم صاحبہ کے لیے ایک شیر کسر ریحانہ بابی جی کے نام پر ہی ہے اور اس کی بنیادی بدہ بھی یہ ہے کہ ہم ہمارے حساب سے وہ ہمارے ساتھ ہیں اور کسر ریحانہ یہ چونکہ ان کا اپنا ایک خواب تھا دیکھیں کسی بھی عورت کا اپنے گھر کا جو خواب ہوتا ہے وہ بہت بڑا خواب ہوتا ہے اور بہت کوشش کے بعد لوگ اس کو یہ تعبیر تک پہنچتے ہیں یہ تعبیر تک پہنچتے ہیں بالکل ایسا ہی ہے تو وفات سے پہلے وہ قومے میں چلے گئی تھیں تو اس کیفیت کو میں تین سال تک نہیں لکھ پایا تھا لیکن جب میں نے وہ تین سال کے بعد وہ شیر لکھا تو وہ اگر آپ جب میں بھی آپ سے ارس کروں گا اور آپ کا جو کیمرہ گروہ ہے وہ ہمارے گھر میں ایک فریم پہ وہ شیر لکھا ہوا ہے میری اور ان کی تصویر کے ساتھ وہ ہے کہ لب ہلے نہیں لیکن آنکھ سے کہا اس نے میرے بعد رکھو گے کس طرح خیال اپنا تو آپ کے تمام دیکھنے والے ناظرین کے لیے اور سننے والے سامائین کے لیے میرا یہی ایک پیغام ہے کہ زندگی بہت قیمتی چیز ہے اور اتنی مختصر ہے اور اتنی بڑی ہے کہ ہمیں صرف اور صرف اس میں سے خوشیوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے وہ انگریزی کا ایک مقولہ ہے لائف اس ٹو شارٹ ٹو کمپیٹ آباؤڈ زی تینگس دکھوں سے لڑنے کا حوصلہ صرف رکھیں جتنا آپ دکھ بیان کریں گے اتنا زیادہ آپ دکھیں ہوں گے دکھ کو آپ اس ایک پل کی طرح سمجھیں جسے آپ نے پار کر کے ایک نئی زندگی میں ایک نئی منزل کی طرف جانا ہے بہت شکریہ طائرہ انفی صاحب خوبصورت باتیں خوبصورت یادیں ہم لے کے ساتھ جائیں گے دکھ کے موسموں میں اور یہ جو عداقتیں قدورتیں نفرتیں اپنے آپ سے دور کرنے کا ایک اشارہ کیا ہے طائرہ انفی صاحب نے محبتیں پیانٹیں محبتیں کریں زندگی آسان اور سہل ہو جائے گی خالد مجید کو یعظت دیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی